بیٹا بہو اپنے بیڈروم میں باتیں کر رہے تھے دوار کھلا ہونے کے کارن ان کی آوازیں باہر کمرے میں بیٹی ماں کو بھی شنائی دے رہی تھی بیٹا اپنے جوب کی کارن ہم ماں کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے ان کی دیکھوال کون کرے گا کیا نہ کیوں نہ انہیں برید آسرم میں داخل کڑا دے وہاں ان کی دیکھوال بھی ہوگی اور ہم بھی کبھی کبھی ان سے ملتے رہیں گے بیٹے کی بات پر بہو نے جو کہا اسے سن ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بہو پیسے کمانے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے جی لیکن ماں کا آسز جتنا بھی ملے وہ کم ہے ان کے لیے پیسوں سے زیادہ ہمارا شنگ سانتھ جروری ہے میں اگر جوب نہ کروں تو کوئی بہت تدک نمسان نہیں ہوگا میں ماں کے ساتھ رہوں گی گھر پر ٹوشن پڑھاؤں گی اس سے ماں کے دیکھ بھالوی کر پاؤں گی یاد کرو تمہاری بچپن میں ہی تمہارے پتا نہیں رہے اور گھڑے لو کام دھام کر کے تمہاری ماں نے تمہارا پالن پوشن کیا تمہیں پڑھایا لکھایا کابیل بنایا تب انہوں نے کبھی بھی پڑھوشن کے پاس تک نہیں چھوڑا کارن تمہاری دیکھ بھال کوئی دوسرا اچھی طرح نہیں کرے گا اور تم آج ایسے ایسا بول رہے ہو تم کچھ بھی کہو لیکن ماں ہمارے ہی پاس رہے گی ہمیشہ انتک بہو کی اپرکت باتیں سن ماں رونے لگتی ہے اور روتی ہوئی ہی پوجہ گھر میں پہنچتی ہے ایشور کے سامنے کھری ہو کر ماں ان کا ابھار مانتی ہے اور ان سے کہتی ہے بھگوان تم نے مجھے بیٹی نہیں دی اس وجہ سے کتنی ہی بار میں تمہیں بھلا بڑا کہتی رہی رہتی تھی لیکن ایسی بھاگی لکشمی دینے کے لیے تمہارا ابھار میں کس طرح مانوں ایسی بہو پاکر میرا تو جیون سفل ہو گیا موسیقا موسیقا موسیقا